موسیقی 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 دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تیروی صدی میں اس دنیا کے سامنے آئی جسے کوڈیکس کی گاس کہا جاتا ہے جو ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کی لمبائی 36 انچ اور چڑھائی 20 انچ تک ہے اور اس کی مٹائی 7.8 انچ تک ہے اس کتاب میں موجود مختلف تصویر اور خاص طور پر بڑے بڑے سائز پر بنائے گئے ایک شیطان کی تصویر کی وجہ سے اسے ڈیولز بکس بھی کہا جاتا ہے کوڈیکس کی گاس یعنی شیطانی کتاب کے بارے میں آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ چمڑے کی شفات پر لکھی گئی اس کتاب پر 160 گدوں کی خالے استعمال کی گئی ہیں اور کہا جاتا ہے جس کے 320 صفحے تھے جس میں سے کچھ ضائع ہو چکے ہیں ایک روایت کے مطابق اس کتاب کو مصنف جس کا نام ہرمین بتایا جاتا ہے 1593 میں اس کتاب کو برموف شہر کی ایک لائبریری میں لائیا گیا لیکن بعد میں جب یہ کتاب سویڈن منتقل کر دی گئی تو اس کے بعد ساتھ میں 1697 کو سٹاک ہوں کی شاہی لائبریری میں آگ لگ گئی جس سے کتابوں کو کافی نقصان ہوا تو اسی واقعے کے دوران کسی آدمی نے اس کتاب کو کھڑکے سے باہر پھینگ دیا تو اس کی وجہ سے یہ کتاب کافی حد تک بچ گئی اور پھر 300 سال کے بعد اس کتاب کو 2007 میں سولو واقعہ کی حکومت نے سویڈن سے مانگ لیا اور اسے وہاں نیشنل لائبریری میں رکھا گیا یہ کتاب جس میں لاتینی زبان کا استعمال کیا گیا ہے اس کے دو حصے یہودیوں پر بحث کرتے ہیں اس میں شیطان کی تصویر کے علاوہ مختلف پودوں کی شکلیں بھی بنائی ہوئی ہیں جن کے بارے میں ابھی تک دنیا کے ماہرین کچھ نہیں کہہ سکے جبکہ انسانوں اور جانوروں کی شکلوں کے علاوہ شکلوں کے علاوہ اس میں جنت اور دوزہ کے مناظر دکھانے کی کوشش بھی کی گئی ہے اس کے علاوہ اس میں سبز اور سرخ رنگ کے دہرے بھی بنائے گئے ہیں جس کو سورج چاند وغیرہ سے ملائے گیا ہے اس کے کیپٹل ورڈز لال رنگ میں لکھے گئے ہیں جو کہ کافی بڑے سائز میں لکھے گئے ہیں اس میں جنت کی بادشاہت کے مقابلے میں شیطان کی تصویر کو کافی بڑا بنائے گیا ہے جو ہاتھوں کو بلند کی ہوئے یہ شروع قرار آیا ہے کہ وہ جب بھی چاہے اپنے پنجے شکار کے دل پر گھاڑ سکتا ہے اس کو کافی خوفناک بنایا گیا ہے کہ اس نے پورے جھنم کو اپنے گہرے میں لے رکھا ہے اس کے جسم ہاتھ اور ٹانگیں انسانوں کی طرح جبکہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخون سرخ رنگ میں یہ شو کراتے ہیں کہ انہیں ابھی خون میں ڈبو کر نکالا گیا ہے اس کی آنکھیں چھوٹی مگر سرخ لال رنگ میں شولے برساتی نظر آتی ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کہانی کے بارے میں جو اس کے لکھے جانے کی وجہ بنی روایات کے مطابق ایک پادری کو جب کسی جرم میں دیوار میں چنواتے ہوئے سزائے موت دینے کا حکم جاری ہوا تو اس نے شیطان کی مدد سے ایک رات میں اس کتاب کو تحریر کیا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ